اسلام علیکم گائز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اسکون میں ہوں گے موجہ کارے ہوں گے اور بارانے رحمت کو اپنے دونوں آتوں سے سمیٹ رہے ہوں گے گائز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے بہت زبردہ سی ایک ٹرک لکھایا ہوں گائز اگر آپ انٹرنیٹ اسمال کرتے ہیں اپنے موائل پہ تو یہ بات آپ کو بتائیے ہوگی کہ آپ جو انٹرنیٹ پیکج لگاتے ہیں اپنے موائل پہ تو وہ بہت زیادہ جلدی ختم ہو جاتا ہے آپ کی سوچ سے بھی زیادہ اور آپ اس بات سے کافی پرشان ہوتے ہوں گے کیا میں ابھی میں نے پیکج لگایا تھا ایک دو دن پہلے اور یہ میرا پیکج اتنی جلدی کیسے ختم ہو گیا میری جو ایم بی تھی یا میری جی پی تھی وہ کیسے اتنی جلدی ختم ہو گئی تو گائز یہ اس بات کا سلوشن میں لے کے ہوں بہت زبردہ سا ایک سلوشن ہے گائز آپ یہ ویڈیو سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک دیکھیں گا اس میں میں آپ کو یہ ہی بتاؤں گا کہ آپ کیسے اپنے جو ایم بی ہوتی ہیں یا اپنے انٹرنیٹ پیکج ہے اس کو لائف زیادہ ٹائم کے لیے چلا سکتے ہیں تو گائز بہت زیادہ ہم لوگ مسٹیک کرتے ہیں جو جس وجہ سے ہمارا جو ہے وہ مسئلہ بنتا یعنی کہ جلدی ختم ہو جاتی ہے تو کیسے ہوگا یہ سب ایسے یعنی کہ آپ کیسے اس کو ریکوور کر سکتے ہیں یہ جو ریزولف کر سکتے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک دیکھنی ہے اور یار اگر جو دو سپائی چینل پر نو ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کا اکان پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزے مزے کی اور ٹیکنالوجی کی ویڈیو سب سے پہلے مل جائے اور یار اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو یار ویڈیو کو لائک کر دینا اور وہاں پہ میرے دوسرے چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں تو گائز ٹائم ویسٹ نہیں کرتے سمپل پلے سٹور پہ چلتے ہیں جانے کے بعد یہاں پہ آپ نے سرچ کر لینا ہے یہاں پہ آپ نے سرچ کر لینا ہے ڈیٹالی تو یہ اپلیکیشن گوگل کی طرف سے ہے بہت ہی ہے یعنی کہ کمال کر دیئے گوگل نے تو ڈیٹالی یہ گوگل کی اپلیکیشن میں آپ کو انسٹال کر کے دکھاتا ہوں صرف پانچ ایم بی کی اپلیکیشن ہے سوری تین ایم بی کی ہے پہلے پانچ ایم بی کی شو ہو رہی تھی لیکن چلیں کوئی نہیں تین ایم بی کی ہے بہت ہی ہے یعنی کہ تین چار ایم بی کی ہے بہت ہی یوزفول ہے تو اس کو اپن ہونے کے میں آپ کو پاس اس کی ریویو دکھا تھا فائف ملین لوگ اس کو ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں فار پائنٹ تری اس کی ریٹنگ ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کچھ نیچے دیکھیں گے تو یہاں پہ اس کے کمیٹس فورہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو ریویو دکھا ہے وہ بہت ہی یعنی کہ یوزفول ہے بہت ہی اچھے ہیں تو اس کے بعد یہ آپ دیکھیں کافی اچھی اس کے ریٹنگ بھی مل جاتی ہے یہاں پہ تو اس کے بعد سیمپل اس کو اپن کرتے ہیں دیکھتے ہیں اپن کر کے یہ کیسے اس کا انٹرفیس آئے گا تو اپن کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے آپ کے پاس اس کا انٹرفیس شو ہوتا ہے تو آپ نے سیمپل کر دینا ہے یہاں پہ سیلیکٹ آپ نے گیٹ سٹارٹر پہ کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد گائز آپ نے یہاں پہ اس کو allow کر دینا اور اس کے بعد open uses access پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے سیمپل اس کو یہاں پہ ok کر دینا ہے تو ok کرنے کے بعد یہ دیکھیں گائز آپ کی موبائل کی سیٹنگ میں آ جائے گا اور یہاں پہ آپ کو کہے گا کہ اس کو آپ allow کریں یعنی کہ اس کو on کر دیں تو آپ نے یہاں پہ اپلیکیشن ڈھونم لینی ہے جو آپ نے یہاں پہ دیکھی میں نے اس کو on کر دیا اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو term and condition جو ہے وہ accept کرتے ہیں یا نہیں تو میں اس کو yes i agree پہ کلک کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں میں یہاں پہ select کر رہا ہوں ابھی یہ پوچھ رہا ہے select your mobile data network یعنی کہ آپ کس سیم سے data چلا رہے ہیں یعنی کہ zone سے چلا رہے ہیں so my zone سے use کر رہا تھا مطلب zone سے کرتا ہوں تو میں zone پہ کلک کرتا ہوں تو prepaid یا postpad جو بھی آپ use کرتے ہیں prepaid یا postpad use کرتے ہیں وہ آپ select کر لیجئے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس طرح سے آپ کے پاس کچھ اس طرح سے اس کا option آ جائے گا تو آپ simple یہاں پہ آپ کو option مل جاتا ہے manage data آپ نے simple manage data پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہ کچھ اس طرح سے آپ کے پاس interface ہوگا اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں this week پہ کلک کرتا ہوں مجھے یہ بتا دے گا کہ میں نے week میں کتنی mb use کی ہے یعنی کہ میں نے اس week میں 456 mb use کر لی ہے تو یہ اس طرح سے پتہ چلے لگا سکتے ہیں کہ آپ اس week میں کتنی آپ نے کی ہے یعنی آپ نے کتنی mb use کی ہے تو یہ بھی یہاں پہ بتا لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ this month کریں گے تو یہ آپ کو اس مہینی کی بھی بتا دے گا تو اس کے بعد یہاں پہ کچھ اور نیچے option مل جاتا ہے safe mobile data کا تو آپ نے اس کو simple یہاں سے اس کو on کر دینا ہے on کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے آپ کے پاس open ہوگا تو آپ نے simple اس کو یہاں سے allow کر دینا ہے allow کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے okay کر دینا ہے okay کرنے کے بعد دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس اس طرح سے open ہو جائے گا تو آپ نے simple back آ جانا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ میرا show کر رہا ہے connected to wi-fi تو میرا یہاں پہ wi-fi سے connected ہے تو data server off کیوں کہ میرا wi-fi سے connected ہے میں find wi-fi پہ کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ اس کو allow کر دیتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ میرا بتا رہا ہے یہ جو password ہے یہاں پہ آپ کو یہاں پہ wi-fi کے بھی کچھ آ جاتا ہے یہ جو آپ کا یعنی کہ direction وغیرہ بتا رہا ہے اس کی direction کہاں پہ یہ اس میں wi-fi کے بھی تھوڑے بہت option مل جاتا ہے یہ بھی آپ دیکھ لی جائے گا تو اب for example اگر آپ جاتے ہیں یہاں پہ youtube میں میں اپنا channel open کر لیتا ہوں تو یہاں پہ میں اپنا second channel ہے وہ میں open کر لیتا ہوں یہاں پہ جو یہ میرا channel ہے میں یہ اس کو open کر لیتا ہوں چلیں یہ guys یہ میرا channel لے لیا ہے تو اب یہ میرا ہی مطلب channel ہے تو for example میں یہی والا channel open کر کے آپ کو یہاں پہ کچھ دیکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ میں اس کو open کرتا ہوں تو یہ دیکھیں تو یہ یہاں پہ اس طرح سے آپ کے پاس open ہو جائے گا کیونکہ wi-fi چال نہیں رہا میرا اور دوسرا sorry data نہیں چال رہا تو data چلے گا تو یہاں پہ آپ کو live دکھائے گا یہاں پہ کیا آپ کی اس پہ کتنی mb use ہو چکی ہے یعنی کہ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس پہ آپ کی کتنی mb use ہو چکی ہے تو کیونکہ میں نے پہلے اس کو select نہیں کیا تھا اس وجہ سے میرا یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو icon سے بنو نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ میرا بتا رہا ہے کہ آپ کی کتنی mb use ہو چکے یعنی کہ دو mb میں use کر چکا ہوں تو یہاں سے یہ بتا دے گا کہ آپ کی یہ کتنی mb use ہو چکی ہے تو یہاں پہ اگر فارک نمپل اگر آپ کی کچھ زیادہ mb use ہو جائے تو آپ simple اس پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ آپ نے block data پہ کلک کرنا ہے تو یہ block ہو جائے گی یعنی کہ background میں جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہیں وہ block کر دے گا guys اکثر کیا ہوتا ہے کہ فارک نمپل ہماری جو کوئی background پہ application چل رہی ہوتی ہیں تو وہ اگر ہم اس کو استعمال نہیں بھی کرتے تو پھر بھی یہ ہمارے data کھاتی رہتی ہیں تو اس application کی مدد سے آپ کو پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی application کونس application کتنا data کھا رہی ہے اور آپ اس کو simply جا کے close کر سکتے ہیں یا آپ کو manually setting میں جا کے چک نہیں کرنا پڑے گا تو detali بہت ہی ہے یعنی کی useful application ہے آپ simple یہ اس کو اس کی تھوڑی سی اور بھی setting دیکھ لیجئے گا simple آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو امید ہے یار آپ کو ویڈیو پھسند دے گا اگر آپ کو ویڈیو پھسند آتی ہے آپ ویڈیو کو لائک کر دینا اور آج کوئی لائک کا ہے میں 150 کا تو جلدی سے میرے بھائیوں 150 لائس کمپلیٹ کر دو اور جو دوست بھائی چینل پر نیو ہیں وہ چینلوں کو سبسکرائب کر کے جائے گا اور ویڈیو کو اور بیل لازمی پریس کر کے جائے گا تاکہ آپ کے اس طرح کے مذہب مذہب کی اور تیکنولوجی کی ویڈیو سب سے پہلے مل جائے تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں دو میں یاد رکھی گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات